بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ بریانی اور یہ دوسری چیزیں تو ہم لوگ بناتے رہتے ہیں لیکن آج میں بنا رہی تھی فش کری جس کی میں آپ لوگ کو ریسی بھی دے رہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتی ہے تو سب سے پہلے مساروں کی طرف آتے ہیں میں نے لیا ہے یہاں مہتی دانا رائی دانا گول والی لال مرچیں اور کڑی پتہ تو میں نے آئل کے اندر یہ تمام چیزیں ڈال کر جو نا ان کا تڑکہ لگا دیا تو ان کے تڑکہ ہرکا سا ان کو جو ہے آئل میں فرائے کر لیا تھا تو اس کے بعد میں نے یہاں شامل کر دیا تھا اندرہ گلہسن کا پیسٹ اور اس اسٹیل سے آپ لوگ فش کری بنائیے گا بہت اچھی بنتی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور یقین کریں کہ جب میں نے یہ سالن بنایا تھا تو میرا گھر جو مہیک رہا تھا نا اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی اور پیور جو ہے نا بنگالی جو اسٹیل میں میں نے بنایا ہے نا آج کا کھانا تو میرا تو دل خوش ہو گیا اور مجھے واقعی بعد میں جو نا مجھے اپنے اوپر وہ رہا تھا کہہ میں نے اتنا اچھا کھانا بنایا اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں مسالے لیں گے مسالوں میں نے کٹا ہوا دھنیا لیا ہے چاٹ مسالے لیا ہے لال والی جو مرچے ہوتی ہے پسی ہوئی وہ لیتی کشمیر لال مرچے بھی لیتی تاکہ سالن کا جو ہے وہ کلر اچھا آئے ہلتی پاودر تھا اور نمک تھا ہلتی ذائقہ تو نمک میں آپ لوگ کو کبھی پروپر نہیں بتاتی ہوں وہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں باقی اور جو مسالے تھے وہ تمام میں نے ایک چمچ بھٹ کر لے لیے تھے جو کہ ٹیبلی سپون ہوتے ہیں وہ والے میں نے فل لیے تھے اور میں نے سارے مسالے جو مکس کر دیئے تھے اور تھوڑا سا میں نے پانی ملا لیا تھا تاکہ جو مسالے ہیں وہ جلے نا اور دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیماتر لے لیے تھے ریڈ ٹیماتر تھے ہر یا نے ٹیماتر نہیں لینے ریڈ کلر کے ہی ٹ نہیں لینے اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سا پانی میں شامل کر رہی تھی تاکہ مسالے لگینا اور جنرلی کیس پین لائے تو بس ٹیماتر اور مسالوں کو میں ایک ساتھ مکس کر دوں گی اور اس کو ڈھک کر ہلکی آج پہ تھوڑی سی دیر کے لیے لگ دوں گی جب تک ٹیماتر اچھے سے جو ہے نا تھوڑے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو بس دو تین منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا دو سے تین منٹ کے بعد ٹیماتر جو ہے اچھے طریقے سوفٹ ہو گئے تھے تو اس کے بعد ب تلی ہوئی پیاز نہیں ہے تو آپ کو جب جس وقت میں نے بھگار کیا تھا نا یعنی کہ تڑکہ جب میں نے لگایا تھا آہ کڑی پتے اور میتھی دانے اور رائے دانے کا تو اس ٹائم پہ آپ جو ہے نا پیاز کو براؤن کر کے ایک طرف سائیڈ میں نکال کے رکھ لیجئے گا آہ لیکن میں یہاں پہ جھٹ پڑ بس جلدی سے بنا رہی تھی کیونکہ مجھے ابھی ایک اور ریسیپی اپنی تیار کرنی ہے اور شام کو مجھے کام بھی بہت زیادہ ہے تو اس لیے بس میں نے یہاں پہ ر جو پیاز ہوتی ہے بزار کی وہ میں نے ایک پیالی کی قریب اس طریقے سے ڈال دی تھی ایک پیالی آپ سائز دیکھ رہے جائے گا پیالی کا سائز جو ہے چھوٹا والا تھا آہ بڑی والی پیالی نہیں تھی چھوٹی پیالی تھی آہ یہاں پہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آ رہا ہے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ شامل کر دوں گی دہی آہ اچھا یہ جو کلر آ رہا ہے آپ لوگ کو جو نظر آ رہا ہوگا ایک لال بھڑکیلا سا کلر اتنا پیارا سا کلر جو پیارا پیور سالن کا وہ آ رہا ہے کشمیر لال میچ ڈالنے کی وجہ سے اگر آپ لوگ کشمیر لال میچ نہیں ڈالیں گے تو چاہے آپ کتنے بھی ٹیماتر ڈال لیں چاہے آپ کتنی بھی جو ہے نا لال میچ ڈال لیں لیکن اس طریقے کلر نہیں آتا اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو ٹیماتر ڈال کے سالن کو لال کیا ہے تو وہ بس کیا بولوں کہ وہ صرف بے اکوب بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا آہ کشمیر لال میچ سے ہی جو ہے ن کر لیں گے سالن کا لیکن وہ لال کلر نہیں مل پا تھا اور ہم اسی چکر میں رہتے ہیں کہ یار وہ فلاں بندے نے تو ٹیماتر سے جو نے اپنا سالن لال بنایا تھا اور وہ لال نہیں بنتا تو آپ لوگ کو دو چیزیں ہی ڈالنی پڑتی یا تو فوڈ کلر استعمال کریں تو خیر بوتوں میں نہیں کر رہی لیکن صرف کشمیری لال میچوں سے ہی دیکھیں آپ کتنا زبردست تھا یہاں پہ کلر آیا ہے اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی نا کہ ابھی وائے صبر کرتے ہوئے میرے موہ پھ پھر سے پانی آ رہا ہے کیونکہ یہ کڑی پتہ اور رائے دانا اور میتھی دانا یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں ایک ساتھ تو ایک دھماکے دار جو خوشبو آتی ہے وہ بہت ہی مزیداری خوشبو آتی ہے یہاں پہ دیکھیں سالن اچھی طریقے سے بن چکا تھا اس کے بعد میں شامل کر دوں گی اس کے اندر فش جو کہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے سرمائی فشتی ہے اور تھوڑا بہت اس میں کاٹا ہوتا ہے ایسے نہیں ہے کہ بلکل بون لیس ہوتی ہے لیکن ساتھ میں بچوں کے ل کوئی کاٹے نہیں ہوں گے لیکن اس میں تو فی الحال تھوڑے بہت کاٹے ہوں گے اور یہ سرمائی فشت میں استعمال کر رہی تھی یہ تقریبا ہاف کے جی کے قریب ہیں تو اس کو میں نے یہاں پہ شامل کر دی جب میں نے مسالہ اچھے طریقے سے بھون لیا پھر اس جان لے کے بعد میں نے شامل کر دیا تھا یہاں پہ گرم مسالہ پسا ہوا اور یہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے میں بزار کا گرم مسالہ کبھی بھی استعمال نہیں کرتی کیونکہ بزار کا جو گرم مسالہ ہوتا ہے اس میں بلکل بھی خوشبو نہیں ہوتی تو اس ل ہوتا سا ہی ڈلتا ہے بہت زیادہ بھر کے تو ڈلتا بھی نہیں ہے اچھا جناب یہاں پہ فش میں نے ڈال دی تھی گرم مسالہ شامل کر دیا تھا اوپر سے اور تقریباً دو سے تیم منٹ پکانے کے بعد میں نے شامل کر دیا تھا یہاں پہ ہرہ دنیا اور یہاں پہ جو ہے آلموسٹ میرا جو سالن ہے فش کری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو بس میں برطن کو دھکر جو ہے ایک سائٹ پہ کر دوں گی ایک ریسیپی تو ہو گئی تھی میری کمپلیٹ سات میں ہی بنا رہی ریڈی میں بچوں کے لیے بان لیس فش جو کی فنگر فش جسے کہتے ہیں اور بہت ہی جھٹ پٹ ریسیپی میں آپ لوگ کو دے رہی ہوں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ کو بہت اچھی لگے گی آپ کے بچوں کو بہت اچھی لگے گی اور آپ جب یہ ریسیپی کھائیں گے تو آپ لوگوں کے گھر میں جو انا واہ واہ ہو جائے میرے بچوں کو تو بہت پسند آئی تھی ہے فش اور میرے بچوں نے دوبارہ بنوانے کی جو ہے اس کو فرمائش کی ہے اور ابھی تک میرے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے فش کھائی تھی ہے بروس کھائی تا اتنی زبردست اور اتنی ہمی جونا ہی بنی تھی تو آجاتے ہیں جناب ریسیپی کی طرف جلدی میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کے میں نے یہاں پہ آدھا کلو ایک کاری فنگر فش لی ہے بون لے سے اس میں ایک بھی کٹا نہیں ہے کیونکہ یہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے شامل کر دیا تھا ادھر لیسن کا پیسٹ ساتھ میں ہلدی پاورڈر تھی اور لیمن جوز لیمن جوز میں یہاں پہ بزار کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس لیمن جوز بزار کا نہیں ہے تو آپ فریش لیمن جوز بھی استعمال کر سکتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اپنی فش کو رکھ دیا تھا ایکسائٹ کر کے تب تک میں یہاں پہ کپڑے پریس کرنے آگئی تھی کیونکہ ہزبینڈ کا میرے فون آگیا تھا یہ بھی آنے والے ہیں اور بچے بھی ٹوشن سے آگئے تھے تو بس میں نے کہا کہ چلو میں جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہوں کیونکہ آج جونا سارا دن میرا فش کے ساتھ ہ گزرا ہے پہلے میں نے فش کا جو ہے سارن بنایا اس کے بعد پھر میں یہاں پہ فرائی کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی فش کو تو بس مجھے ایسا رہا تھا ہمیں خود بھی ایک فش بن گئی تھی تو خیر یہاں پہ ہم لوگ کریں گے آج فش پارٹی کیونکہ میں نے کہا چلو یار موسم چینج ہو رہا ہے اس سے پہلے جونا ہم اپنی فش انجوائے کریں گے کیونکہ فش مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ ہمارے لیے ہوتی بھی بہت زیادہ فائدہ مد ہے اور کافی ہ چاہیے ہیں وہ ہیں میدہ برد کرمس اور انڈے تو میدے میں ہم چامل کریں گے تمام اپنے سپائسز تو سب سے پہلے میں ڈال ہوئی تھی ہم پیپری کا پاورڈر اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی ہوئی لال مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں کالی مرچے اور ساتھ میں جائے گا اس کے اندر اوری گانو کالی مرچے بسی ہوئی استعمال کرنے کیونکہ بچوں کے لیے ہم بنا رہے ہیں کالی مرچے جو ہیں وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی ہیں تو بچوں کے لیے بہت مناسب رہ ہوتی ہیں نمک آپ اپنے حضب ذائقہ استعمال کیجئے گا اپنے حضب سے کم زیادہ جو بھی آپ کو لگے اور انگلیوں کے مدد سے اس کو اپر نیچے کر لیجئے گا تاکہ جو تمام جو سپائسز ڈالیں میں نے یہ ایک ساتھ جو نا اس میدے کے اندر حل ہو جائے اگر آپ لوگ فوق یا چمچ کی مدد سے کریں گے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں مکس ہو پاتے اس لیے آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیجئے گا اور ساتھ میں دیکھیں سب سے پہلے میں نے جو فش ہے نا وہ اٹھ جا کے ڈالی تھی میدے میں میدے کے بعد جائے گی انڈے میں انڈے کے بعد جائے گی بریڈ کرمز میں تو دیکھیں اس کو جو ہے نا کوٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ لوگ دیکھیں میرے ہاتھوں کے طرف کہ میں کس طریقے سے استعمال کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اپنا ڈرائے ہینڈ استعمال کروں گی میدے کے لیے اور اس کے بعد پھر جب انڈے کے اندر جائے گا نا جب فش کا سلائز تو میرا ہاتھ لازم آتے کے گیلا ہوگا تو اس گیلے ہاتھ کو میں دوبارہ بریڈ کرم کرمز میں استعمال کروں گی تو ایک گھٹلی سے بن جائے گی بریڈ پرمز میں اور پھر وہ بیکار ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے کہ بریڈ کرمز کے اندر کتنی گھٹلی بن جائے گی اور وہ بیکار ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے آپ لوگ بھی فالو کیجئے گا کہ سب سے پہلے میدے کے اندر ڈرائے ہینڈ اپنا استعمال کیجئے گا اس کے بعد گیلا ہینڈ جو ہے وہ اپنا انڈے میں استعمال کیجئے گا اور پھر دوبارہ اگین جو ہے ن اپنا ڈرائی ہینڈ آپ لوگ بریڈ کرمز لگاتے ہو استعمال کیا بس اس طریقے سے جو انا کافی آسانی رہتی ہے اور ایک کر کے میں نے تمام اپنی جو فنگر پیشتی نا وہ کوٹ کر دی تھی میدے انڈے اور بریڈ کرمز میں اور ایک طرف کر کے رکھتی ہیں تو بس یہاں پر آگئی تھی میں کےک اٹنگ کے لیے اور کمرے کو جو انا میرے حجبن نے تھوڑا بہت جو انا بس سجا دیا تھا اس طریقے سے کیونکہ ہم لوگ بہت ہی سمپل آج ویڈک انیورسٹی اپنی کریں گے لیکن بہت ہی اچھا لگا تھا ایک فیملی ٹائم ہم لوگوں نے بہت اچھا اپنا گزارا اور چھوٹو موٹر سا کیک یہاں پر دیکھتا ہے پیارا سا کیک تھا ہم لوگوں نے بس منگوا لیا تھا اور آج کا دن بھی اپنا اس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کا سکول ہے صبح اور ہم نے بھار جاتے تو پھر لیٹ ہو جاتی تو انشاءاللہ اللہ بھار لوگوں سے پرامس تو کیا ہے کہ لائنگے ان کو بھار پانا لے جائے لیکن آج کو پھر کرنے ہم لوگوں نے ایسی بات کھوٹا موٹا سا کر لیا آپ کے لئے یہ میرے لئے یہ آپ کے لئے یہ بھی آپ کے لئے یہ شکریہ بھئی ہے یہ آپ کے لئے یہ آپ کے لئے سب میرے تفاق سے آپ کو کچھ کرنا نہیں ایک سکنی تفاق سے میں نے آج کچھ کرنا بھی نہیں ہی ایسی بات کچھ کرنا 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 موسیقی تو بس ایسا کبھی کبھار ایسا بھی چلتا ہے کہ ہم گھر میں ہی جو ہے نا بس کچھ کھانا اچھا بناتے ہیں اور اس طریقے سے سیلیبریشن کر لیتے ہیں تو محول دے کتنا اچھا ہو جاتا ہے اور ہماری روئیوں سے ہی محول خراب ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے تو دونوں چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں اپنے اختیار میں ہوتی ہیں تو اللہ پاک کو سب کی گھروں میں کچھ شیئر دے اور سب کی دنوں کو اچھا بنائے تو ہم لوگوں نے تو آج کے دن اپنا بہت انجوئی کیا ہم لوگوں نے بس کیک رکھا ہی تھا اور یہ نیچے سے آگیا تو بھائی اس کے بھی نصیب میں تھا بھی کیک کھا نا کیونکہ ہم لوگوں نے بس گھری گھر میں جو ہے نا بس کر ریا تھا میں نے کسی کو بترائے بھی نہیں اور میں نے کھانا کھانا کھانے fort کھانا لگا کیک کٹینگ کے بعد آگئی تھی مرتبارہ سے کچھن میں اور اب بس یہاں پر فنگر فش کو تلنا رہ گیا تھا تو یہاں پر بس میں فنگر فش کو فرائی کر لوں گی اور ایک طرف سے سالن کی بہت پیاری سی خوشبو آ رہی تھی اور دوسری طرف یہاں پہ فنگر فیش جو فرائے ہو رہی تھی اس کی بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی تو گھر تو میرا بہت زبردستہ محکرہ تھا اور آج ہم نے اپنی ہی چھوٹی سی دعوت کر دی تو بس ایسی دعوت جو اپنی کبھی کبھار خود کی بھی کر لینی چاہیے ویسے تو معمومن دوسروں کی دعوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار اپنی دعوت کر لینی چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر اور کتنی پیاری سی یہاں پہ فنگر فیش کی شکل آئی ہے موسیقی ماشاءاللہ سے ہماری شادی کو آج پورے دس سال کمپیٹ ہو گئے تھے اور ہماری شادی میں اپنی بات کروں تو میری شادی کافی جلدی ہو گئی تھی اور کافی کم ایجی میری شادی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تھوڑی بہت مجھے پرابلم سٹارٹ میں فیش کرنی پڑی لیکن الحمدللہ سے بعد میں اپنی سمجھداری اور اپنی اکل سے اس جس کو بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب بہت چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا کچھ فیش نہیں کر پاتی اور گھبراسی جاتی ہیں خاص طور پر جو کہ بہت زیادہ لارڈ نخلوں میں پلی ہوتی ہیں تو ان کے لئے تھوڑا سا ایک چیلنج آ جاتا ہے شادی کے بعد لیکن میں بس ایک چھوٹا سا میسیج یہی دینا چاہتی ہوں ان لڑکیوں کے لئے جن کی شادی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اور ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا یا گھبرا جاتی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بس ایک وقت لگتا ہے لیکن سب اپنی ایک جگہ بنا لیتے ہیں اور وقت پہ ہر چیز انسان کو مل جاتی ہے تو بس کمپرمائز جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لئے اس کی شخصیت جو ہے وہ بروس والی ہے اور یہ پیش کائیسے بھی نہیں دکھ رہی شخصیت اس کی پیش کائیسے بھی نہیں دکھ رہی یہ پیش کائیسے بھی نہیں دکھ رہی یہ پیش کائیسے بھی نہیں دکھ رہی ہاں اب ہم لوگ اسے ٹیسک کر کے دیکھ جائے چوپ میمہ سے نا یہ پیش دو ہیں بہت چکر بہت چکر ہوت گی یہ پیش ہے پیش 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 پہ سٹensaیا بہت اتéo ہیں بہت اتھائیک ہے بہت حسی تیکیو زندگی زندگی ایو فکم دنہ میں بڑھدانم ہیٹو ہے مرچو تو نہیں ہے مرچھ نہیں نہیں مرچہ نہیں نہیں میرچو مرچو مردان سب سے اچھی میرے بیٹے کو لگی ہے سب سے میرے جو اسپیشل بڑھائی نا ہم نے ہوا میں خواد ہے ہوا میں خواہے دے ابہات کے تو بات ہے نا ہمیں روکھن میں ابہات کے تو بات ہیں نا ابہات کے تو باتیں ہیں سوٹ دیا ہے وہ دکھا دیتی ہوں اور آج کتم بہت ہوئی مجھے سوٹ پیک نہیں ہو سکا یہ کوئی بات نہیں تو یہ شروع ہے اور مجھے کارڈی ہے یہ بھی لے پوڑے پیس کمر کو آیا ہے پورا بک بھی بڑ پیس کا پوڑے پیس پہ میرک اور پہرب پیس کا ہے یہ رہ دو دوپٹہ بڑا حسین لگ رہا ہے اس کا مجھے نا یہ رہا اس کا دوپٹہ کنکراس میں ہے یہ رہا اس کا دوپٹہ تو انشاء کہ طرح سے بھاؤں گی اس کو بہت حسین سوٹیں بہت پیار لگ رہا ہے تو بس ہم لوگوں نے اپنا آج کا دن جو ایسے منایا اور آپ لوگ کو امید ہے کہ آج کا بلوگ اچھا رہا ہوگا اگر بلوگ اچھا رہا تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیچ لوگوں میں تب تکیے اللہ حافظ مجھو بری فیملی کو بندور بھی یاد رکھیے گا ملتے ہیں